دوستو ہم سبی کے گھروں میں اس طریقے کے دودھ کے پیکٹس اکثر آتے رہتے ہیں جو کچھ سمیبار دست بین میں چلے جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان کا ایک بہتی بڑھیاں یوز بتائیں گے جس کو کی جان کر ہمارے کارڈنر فرنڈز بہتی خوش ہو جائیں گے تو فرنڈز اگر آپ کے پاس یہ دودھ کے پیکٹس نہیں ہیں تو آپ جو ہے اس کے جگہ نمک کے پیکٹس، تال موٹ کے، واشنگ پاودر کے پیکٹس بھی یوز کر سکتے ہو لیکن سب سے پہلے ان کو اچھی طریقے سے دھو لیں دودھ اس میں بلکل بھی نہ رہے دودھ رہ جائے گا دوستو تو بہت گندی بدبو آتی ہے اور کچھ سمیبار کیڑے بھی پڑھ جاتے ہیں تو ان کو یوز کیسے کرنا ہے چلیے بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جہاں سے بھی اس کا دودھ نکالا تھا، کٹا تھا آپ نے اس وہاں سے لمبا کٹ لگا دیجے اور اس کے اپوزٹ سائٹ سے نیچے سے چھوٹے چھوٹے سے ہول کر دیجے ایک یا دو جیسے بھی چاہو آپ کر سکتے ہو اس میں دوستو اس کو جو ہے ایک طریقے سے ہم لوگ as a grow bag use کر سکتے ہیں ان کے لائف جو ہے کافی سمی رہتی ہے تو اس میں جو ہے اگر آپ چھوٹا والا use کروگے تو کم سے کم دوستو دو مہینے تو چل جاتے ہیں آپ ایسے اوپر سے بھی ان کو فولڈ بھی کر سکتے ہو فولڈ کر دینے سے تھوڑا سکا grow bag ہے یہ مجبوط ہو جائے گا جس بھی سائز کے آپ کے پاس پیکٹس ہو اس سائز کا بنا لو لیکن ہاں اس میں پلانٹ بھی اسی سائز سے لگائیے گا بہت چھوٹے اس میں بہت بڑا پلانٹ مت لگائیے گا تو اس چیز کا دھیان رکھنا اگر بڑا پیکٹ ہے تو اس میں بہت چھوٹا پلانٹ لگانے میں always نقصان ہوگا آپ کا تو اس میں جو ہے پلانٹ لگانے سے بہت فائدہ ہے لیکن پلانٹ لگے گا ساتھ میں اس میں آپ بیجوں کو بھی ڈال سکتے ہو ہم لوگ کٹنگز بہت گروہ کرتے ہیں تو کٹنگز بھی اس میں گروہ ہو جاتی ہیں اپنے پاس ضرورت ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ دوسروں کو پلانٹ لگا کر کے گفت بھی کر سکتے ہو کیونکہ کیا یہ بار ہے ہم لوگ کو بہت سارا پلانٹ گفت کرنا ہوتا تو اتنے گمبلے بغیرہ رہ نہیں پاتے ہیں تو ان پاکٹس کو اکھٹا کریے چھوٹے چھوٹے ہم لوگ پاکٹس بلیک کلر کے آتے ہیں کئی بار نرسری بغیرہ میں جس میں پلانٹ ملتا ہے اگر آپ ان کو بھی کلیکٹ کریا ان کو کھری دیے آپ تو دیکھیں کتے مہنگے آ جاتے ہیں تو یہ تو فری کی چیز ہے جو کہ ہم لوگ کے پاس اکثر ہی نکلتی رہتی ہے کوڑم چلی جاتی ہے ان کے اور بھی یوز ہیں گارڈنگ میں یوز ہیں جو کہ کبھی ہم آگے آپ کو ویڈیو میں شیئر کریں گے تو ان کو اگر آپ مجبوطی چاہتے ہو تو اوپر سے فولڈ کر لو اور اگر آپ پوری سپیس اس کی یوز کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی پلانٹ لگا دیجئے اس سمیں کیا ہو رہا ہے دوستو ہم لوگ کے جو رینی سیزن کے پلانٹس ہیں وہ اچھے گروہ ہو رہے ہیں فلاورنگ کر رہے ہیں لیکن ابھی جو ہے ونٹر کے جو پلانٹس ہیں ان کے لئے گمبلے نہیں ہیں تو اب یہ ہے کہ اس میں لگا کر کے ان کو گروہ ہونے دیں گے کم سے کم دو مہینے یہ چلتے رہیں گے تب تک جو ہے رینی سیزن کے پلانٹس ختم ہو جائیں گے گمبلے خالی ہو جائیں گے تب یہ ٹرانسفر کر دیں گے اس طریقے سے اس میں تو یہ جو ہے ایک اچھا option ہے ہمارے پاس اور جو سبھی گھروں میں available رہتا ہسانی سے تو آپ کے پلانٹ بھی ہو گئے پلانٹ کو اسپیس بھی مل گئی ہے اور آپ اس کو چاہو تو آپ گفٹ بھی کر دو پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے گوڑ پائے